سلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجعہ آمیر عباس ایڈوکیٹ فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مختار عام جنرل پاورا فٹانی کسی جائداد کی بابت جب کسی کو دیا جاتا ہے تو اس پہ کتنے خراجات آتے ہیں دیکھیں اگر مختار عام جائداد کی بابت کسی جائز وارث کو دیا جائے تو اس پہ صرف بان سو پچاس سو فیکس ٹام لگتے ہیں اور بان سو پچاس پیکس ٹام پر ہی مختار عام تحریر ہوگا اب جائز وارث کیا ہیں جائز وارث سے مناد اور خاند اپنی بیوی کو مختار عام دے رہا ہے بیوی اپنے خاند کو مختار عام دے رہی ہے والد یا والدہ اپنے بیٹا یا بیٹی کو مختار عام دے رہے ہیں یا بیٹا یا بیٹی اپنے والد یا والدہ کو مختار عام دے رہی ہے تو یہ جائز وارث ہوں گے اس پہ بان سو پچاس پیکس ٹام لگیں گے انہی پہ یہ مختار عام تحریر ہوگا اگر مختار عام بننے والا شخص مختار دہندہ جو کہ مختار عام دے رہا ہے اس کا قریبی خونی عشتدار نہیں ہے جن کی تفصیل میں نے پہلے بتائی ہے اگر اس کے مطابق اس کا عشتہ نہیں بنتا تو اس کو دو پرسنس ٹام ریٹی ادا کرنی پڑے گی یعنی کہ غیر جائز وارث کے لیے دو پرسنس ٹام ریٹی ادا کرنا ضروری ہے جس کے بعد مختار عام تحریر ہوگا فرنس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک اور شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ کو بروقت ہوئی دیں اس کے لئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں جس کی کوشش کروں گا میں آپ کو بروقت جواب دے دوں تینکیو اللہ حافظ